بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوبر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں آج آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہیں وہ ہے سمپل سے بند کباب کی ریسپی بہت زیادہ دسی ہے ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو اسے آپ کا گھر میں ضرور ٹرائے کریں بچے بہت زیادہ شوک سے کھائیں گے تو میرے چینل پر جو دوست آئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پوری دیکھیں تو یہ میں نے بند لے لیا ہے یہ میں نے پھیکے والے جو بند ہوتے ہیں یہ میں نے لیا ہے دو در ٹیماتر لے لیا ہے ایک کھیرہ لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اسے میں کٹ کر لوں گے سلائس اور یہ میں نے شامی کباب جوتیں وہ لے لیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے ایک انڈا جائے گا اسکیندہ ٹیماتو کیچپ لیا ہے چٹنی کے لیے میں نے چھے سے آٹھ لسن کے جوے چار سے پانچ ہری میرچے ایک پیالی میں نے املی کا پلپ آدھی گردی ہرہ دھنیا اور پودینے کی لی ہے نمک حضب زورت اس کے میں شامل کریں گے ایک سائے کا چمچ سفیز زیرہ اس کو روست کر لیا ہے اچھا یہ میں نے مائیونیز لیا ہے تو اب یہ جو ہے میں نے یہ جگ لے لیا ہے اسکیندہ میں نے لسن اور میرچے ساتھ یہ روست زیرہ اور نمک ڈال دیا ہے اچھا روست کر کے زیرہ ڈالیں گے تو بہت اچھا چٹنی کا ٹیسٹ آتا ہے دھنیا پودینہ واش کر کے ڈال دیا ہے املی کا پلپ ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے گرینڈ کریں گے یہ بلکل بارک اچھی سے چٹنی بن کر تیار ہو جائے بلکل پی سی بھی تو یہ ہماری چٹنی اس میں بن کر تیار ہو گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتہ زبردست سا کلر آیا ہے کھٹی کھٹی سی چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے اب اپنے نیکس سٹیپ کی طرف جلتے ہیں ایک ہم نے پین لیا ہے اس کے اندر تیل ڈالا تیل کرم ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہمارے یہ کباب ہیں ہم ان کو فرائے کریں گے انڈا لگا کے تو اب یہ جو انڈا لگا کے ہم نے اس کو فرائے کیا اور جو انڈا بچ ہے آپ اسی کے اوپر پھیلا دیں تاکہ یہ ہمارے بند میں اچھی طریقے سے پورے پہ آ جاتا ہے پھیل جاتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو انڈے کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈال لیں تو دونوں طرف سے اس کو ہم نے سیکھنا ہے اچھا سا کلر آ جائے اس کے اوپر اچھی طریقے سے یہ فرائے ہو جائیں اتنا ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے کہ کلر اس کے پر اچھا سا آ جائے بہت زبدیس یہ بنتے ہیں آپ اسے اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور شام کے ٹیم پر اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے کچھ نہ ہو تو آپ جلدی سے یہ بنائے جھٹ پر تیار بھی ہو جاتے ہیں مہمان بھی خوش بچے بھی خوش اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں تو یہ کباب ہمارے بلکل بریڈی ہو گئے ہیں اب اسے ہم اچھی سی پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو ہم اپنا دوسرا سٹیپ کرتے ہیں یہ جو ہمارے بند ہیں ان کو ہم نے اسی پین میں اسی جو بچا ہوا تیل ہوتا ہے اسی کے اندر ہم نے اس کو ہلکا سا سیکھنا ہے ہلکا سا اس کو ہم نے سیکھنا ہے دونوں طرف سے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہلکا سا اس کے پر کلر بھی آ جاتا ہو یہ سیکھ جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں تو اب ہم نے یہ بند کا ایک سائٹ جو پیس ہوتا ہے وہ ہم نے رکھا پلیٹ میں اس کے پر ہم ڈالیں گے ہری چٹنی ہری چٹنی اچھی طریقے سے پورے میں پھیلا دیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس چٹنی سے یہ چٹنی بھی بہت اچھی بنتی ہے میونیز ڈالا میونیز میں پھیلایا ہے اور اس کے مطبعے ہیں ہم نے کیچپ ڈالا کیچپ بھی پ lá Liape پہ پھیلا دیں گے ہم نے یہ پیاس بھی قمع کر لیا اس کو پر پھیلا دیں گے بعد اس کے مطبعے سائند سائٹ نے اچھے لگلگ کردیں وہو ڈالیں بھاص پڑ چٹنی آپ کا ولیéoasilی کیچپ ڈالیں گے ساں تھئے سائش کیے سائٹائیا روی اٹھیں تمام کیا مائیونیز پیانی ان کریں کٹی ہوئی کو پھیلا دیں گے , اب یہ ہمارا تک تو ج sign př Griff есть اس کے اوپر ہم نے چٹنی لگائیں گے تاکہ اس کے اوپر بھی اچھا سا فلیور آئے پھیکا پھیکا سا نہ لگے روکھا روکھا سا اس کے اوپر مایونیز لگایا ساتھ ہی اب اس کے اوپر ہم نے کیچپ لگانا ہے کیچپ کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر لگا کے پھیلائیں گے اور اب اس کو ہم اس کے اوپر ٹرن کر کے ادھگ دیں گے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور یہ بہت زبادر سا جوسی سا بلکل بند کپپپ اب ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی اور کیچپ کے ساتھ کتنا زبادر سا یہ بلکل بن کر تیار ہو گیا اب آپ اسے چٹنی کیچپ اور فرائز بنا لیں پٹاٹو فرائز اس کے ساتھ اس کو سرف کریں بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں بہت زیادہ شوک سے کھائے بھی جائیں گے اور پیڑ بھی بھر جاتا ہے بلکل جھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھتے رہیں اور اگلی ویڈیو تک دیجے جاز اللہ حافظ